نمسکار میں ہوں روی شرمہ دیکھتے آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی آئیے دیکھتے ہیں چوٹی کانڈ پر سب سے بڑا خلاصہ آخر کون ہے چوٹی کانڈ کا ماسٹر بائی کون کانڈ رہا ہے محلاؤں کی چوٹیاں چوٹی کانڈے کے پیچھے کسی کا مقصد کیا ہے میرے انیوز لایا ہے آپ کے ہر سوال کا جواب چوٹی کانڈ نمبر ون چوٹی کانڈ نمبر ٹو چوٹی کانڈ نمبر ٹری ہم دکھاتے دکھاتے تھک جائیں گے اور آپ دیکھتے دیکھتے لیکن چوٹی کانڈ ہے کہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے دورے اتر بھارت سے لگا کر ایسی کھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آج کے بعد یہ کھٹنائیں رکھ جانے والی ہیں جیہاں آج چوٹی کانڈ کا راز کھل جانے والا ہے انیوز آج آپ کو سموت دے گا ہم پھر دھوڑا رہے ہیں کہ چوٹی کانڈ کا یہ سلسلہ بہت جلد اب پوری طرح سے تھم جانے والا ہے حقیقہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ گورتپور چلنا ہوگا گورتپور کے مچھلی گاؤں میں سلسلی پھیلی ہوئی ہے دن کا وقت ہے دھونک نکلی ہوئی ہے لوگ گلی میں اکھتا ہے دیکھیں دہشت پھر بھی ہر آنکھ سے چھانت رہی تھے دیکھیں ہر چہرے پر موجود دہشت کو آپ بھی محسوس کر رہے ہوگے کیونکہ اسی دہشت میں وہ سچ چھپا ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جس پر چوٹی کٹنے کی گھٹناؤں کا راز چھپا ہے اس سے پہلے کے راز کھولیں اس لڑکی کو دیکھئے ظاہر ہے لڑکی سے زیادہ آپ کا دھان اس کے ہاتھ میں موجود اس کی چھوٹی پر آئے گا جی ہاں اتھارستان کی بچی بھی کتے ٹوٹ پر چھوٹی کٹنے والے رہ سمی سلسلے کا شکار ہوئی ہے سناب نے لڑکی کا پتا بتا رہا ہے کہ چھوٹی کٹنے والی رہ سمی وادات وہ دعا ناک اس گھر میں بھی انچام دے چکی ہے باہر پتا سو رہا تھا لڑکی کے ساتھ باہر سو رہی تھی لیکن پھر بھی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اور لڑکی کی گچ گھر کی چھوٹی کوئی کٹ کر لے گیا چھیک ویسے جیسے الگ الگ شہروں میں ہو رہا ہے باہر پتا سو رہا ہے باہر پتا سو گا باہر پتا سو گا باہر پتا سو گا رات میں ہم کو در سال گا اس گھر ہم سو گا کن سوگے اٹھے تو میرا بال بیٹھ بھی تھا اب تک کی کہانی ٹھیک وہی ہے جیسا کہ آپ پہلی بھی الگ الگ بابروں میں سن چکے ہیں کوئی رہس میں ساہہ آتا ہے بینا دیکھے محلاؤں کے بال کارتا ہے اور پھر بینا نشان چھوڑے غیب ہو جاتا ہے یہ بابرہ بھی ٹھیک ویسا ہی ہے لڑکی کا بیان بھی بلکل ویسا ہی ہے اس بیان کے بعد علاقے میں سرسنی تو کھیلی ہی تھی لیکن بعد جب پولیس تک پہنچی تو تفتیش شروع ہوئی اور تفتیش میں جو سامنے آیا اس نے پورے علاقے کو تو چھوڑیے خود پولیس کو حیرت پر ڈال دیا دراصل لڑکی کے بال کسی رہنسل ہی سائنے نہیں بلکہ خود لڑکی نے ہی کاجتے اسی لئے انہوں نے اپنی طرف سے چوٹی کار دی ان سے پوری جانچ کرنے کے بعد ان سے تحریر کے لیے پوچھا گئے کیا آپ کو پولیس کاروائی چاہتے ہیں انہوں نے کھل کاروائی منع کیا کہ ہمیں خود کارتا ہے ہم اس پر کھل کاروائی نہیں چاہتے ہیں جی ہاں سب سے بڑا کھلا سا اور سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ نہ تو کوئی ایسا گروہ ہے جو لڑکیوں کے اور مہلاؤں کے بال کات رہا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا رہ سمائے سایا ہے جسے چوٹی کاتنے کا جنور ہے یہ جنور تو اس لڑکی کے سر ایک تانترک نہیں چڑھایا تھا جی ہاں معاملے میں تنتر منتر کا اینگل تھا جس کے بال کٹے وہ لڑکی ایک دن پہلے خود ایک تانترک کے پاس گئی ہوئی تھی ایسا یہ چندرپان داسک نام کے ایک پولا پرسونی کے رہنے والے وقتی کے پاس گئیں جو جھارتوک کا کام کرتا ہے اس نے انپسر آ دی کہ آپ اپنی چوٹی کات کے لاؤ اور چوٹی کات کے لانے کے بعد تمہارا یہ علاج ٹھیک ہو جائے ہو یہ مماری سمجھ سے ختم ہو جائے گی دراصل لڑکی جھارتوک کے لیے جس تانترک کے پاس گئی تو اس نے لڑکی کو سرہا دی کہ وہ پہ چوٹی کات لے لڑکی نے وہی کیا اس کے بعد جب اگلے دن سنسری پھیلی اور پولیس نے تفتیش کی تو حقیقت تام نے آ گئی بکول پولیس سبھی باملوں میں پال عورتیں اور لڑکیاں خود بھی کات رہی ہیں اس باملے میں پولیس نے تانترک کو اندر وشواس پھیلانے کے باملے میں گرمتار کر لیا ہے اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں ہوا تو یہ دوسری تصویر دیکھئے سچ باقاعدہ سی سی جی وی کیاپنے میں قید ہے دیکھئے یہاں سے ایک مہلا گزرتی ہے اور اس کے اگلے ہی سیکنڈ یہاں کٹے بات دکھائی دیتے ہیں یہ گھٹنا سولہ جولائی کی تھی پولیس نے باملے کی تفتیش شروع کی اور سی سی جی وی پوٹیج کو خانگالا تو پتا چلا کی سارا ڈراما مہلا نے ہی رچا تھا اس نے خود اپنے بال کاٹے اور پھر پھیک دیئے تھے لیکن سی سی جی وی نے ساری سچائی اگل دی ایک بار پھر دیکھئے کیسے مہلا نے ڈراما کیا پک کے طور پر دو باملے کا کھلاسہ فلس نے کر دیا ہے